اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر ایسا کروں گا تو میں سب گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجئے کہہ دیجئے کہ نیت و حق نظم کی طرف سے ایک بڑی بیانہ پر ہوں میں جس راستے پر چل رہا ہوں راستہ راستہ ہے میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں اس کی حقیقت بھی مجھے منعشیف ہے اور یہ بیانہ اصل میں کیا ہے یہ جا کر آگے سورہ حود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بیانہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے فطرت سلیمہ جیسا کہ میں نے شروع میں اس کی اطاق سے فطرت سلیمہ اپنے سلیم اس سے انسان ایک حد تک آ گیا پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی یہ بیانہ بن گیا اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بیانہ بن جاتے ہیں وہ لوگوں کی حق میں بیانہ اور خود اپنے حق میں بیانہ کیا ہے آپ کی اپنی فطرت سلیمہ اپنے سلیم اور اس پر وحی کی توسیق وحی نے آ کر ان کو اجاغر کر دیا ان حقائق کو جن تک آپ اپنی اپنے سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنبائی میں پہنچ چکے تھے کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک کوئی نہیں مار رہا ہوں تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو مجھ پر ڈباؤ ڈال رہے ہو میں تو اپنے رب کی طرح سے بیانہ پر ہوں وقذب تم دہی تم نے اسے جوٹلا دیا ہے مہ اندھی باتستہ جرونہ بھی میرے پاس وہ شئے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی بچا رہے ہو وہ جلدی بچاتے تھے لے آئی عذاب بہت سن چکے ہیں کان پر گئے کہ سن سن کر ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب کہاں ہے وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے دس برس ہو گئے ہیں میرے پاس نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کی فیصلے سے آئے گا جب وہ چاہے گا آئے گا مہ اندھی باتستہ جرونہ بھی جس چیز کے تم جلدی بتا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے فیصلے کا اختیار کلیتن اللہ کے ہاتھ میں یا قسط الحقہ وہ حق بات بیان کر دیتا ہے وہ خیم الفاصلین اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے کل لو انہ اندھی ما تستاجلونہ بھی اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آگے میری باتیں سن سن کر میرے اندر بھی تمہارے دانے سے میزاری پیدا ہو چکی ہے کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میرے اختیار میں ہوتا میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہیں تو میرے اور تمہارے ماں بین کبھی کا فیصلہ تے ہو چکا ہوتا ہے میں تمہیں ابھی مزید مہدت نہ دیتا تم اگر تمہارے کان پڑ گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں میرے بھی اب جو ہے سب کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے میرے تمہارے ماں بین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا ہے اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتح کہتے ہیں کنجی کو اس کی جمع بھی ہے اور بفتح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا یعنی خزانہ یہاں پر مفتح کی جمع ہے یا مفاتح وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے وَا يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرْدِ وَالْبَحْرِ اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا اور نہیں گرتا کوئی ایک پتہ بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْمٍ وَلَا يَعْبِسٍ نہیں گرتا کوئی دانا نہ زمین کے تاریکیوں میں وہ دانا بھوستا ہے زمین کے اندر بھیج کی شکل میں وَلَا رَتْمٍ نہ کوئی ہری چیز تَرُتَادَ وَلَا يَعْبِسٍ نَسُوخِ چیز اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين ایک کتابِ مُبین میں سب کی سب موجود ہے یہ کتابِ مُبین اللہ کا علمِ قدیم ہے اللہ کا علمِ قدیم جس میں کہ ہر شئے موجود ہے مَا کَانَ وَمَا يَكُون آنِ وَاحت کی طرح صدق اللہ العظیم